اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو درمیزی شریف جلد سانی باب المناقب صفحہ نمبر دو سو انیس پر یہ حدیث موجود ہے انعمر ابن ابی سلمتا قال لما نزلت حاضحی الآیت علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیزہیبا انکم الرجسا اہل البید وَيُطَحِرَتُمْ تَطْحِيرًا فِي بَيْتِ اُمِّ سَلْمَةً فَدْعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتِمَتَا وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّهُمْ بِكِسَا وَعَلِيُنْ خَلْفَ زَهْرِهِ فَجَلَّهُ بِكِسَا سُمَّا قَالُ اللَّهُمَّا هَا اُلَائِ اَهْلُ بَيْتِي فَزِحِبُ أَنْهُمُ الرِّجْسَا فَطَحِرُهُمْ تَطْحِيرًا زور سے بول دو سبحان اللہ مَدِنَا 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 میری طرف دیکھئے آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ محبت کہتے کس کو ہیں دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اہلِ بیت کی محبت کیا ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا اہلِ بیت کا مرتبہ کیا ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کربلا کے واقعہ سے ہم لوگوں کو کیا کیا سبق ملا صرف پانچ باتیں میری تقریر میں سماعت کرنی ہے کسی کو اٹھنے مت دینا ہماری ماں بہن آپ بھی عدب سے بیٹھو اور ہمارے بھائی لوگ آپ لوگ بھی عدب سے بیٹھو تاکہ آپ کا مولانا دل کھول کر تقریر کر سکے آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا بواقع مدنی تاجدار دون عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت شم بزمہ ہدایت نوشہ بزمہ جنت گلے باغری سالت عرش کی زیب و زینات فرش کی طیب و نوزہت جن کی شان انہ آتینا کل کو سر شاف بشر ساکی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و زینا کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ محبت سے پیش کریں زور سے پڑھیں دروش شریف زور سے پڑھیں اپنے انداز میں پڑھیں اپنے انداز میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت ہے بولو اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ میں آپ سے بڑا خوش ہوں شیر ملائدہ فرمائے شاعر لکھتا ہے دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہائی ابتدا ہماری تیرے انتہا کے بعد اور قتلِ حزین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور یہ بھی شیر سنیے حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے باطل وہ تہرہ جس میں زلالت کا رنگ ہے اور دیکھو یزیدیوں میں خباست کا رنگ ہے دیکھو یزیدیوں میں خباست کا رنگ ہے آلِ نبی ہے جن میں شرافت کا رنگ ہے آلِ نبی ہے جن میں شرافت کا رنگ ہے اور توہینِ اہلِ بیت اداوت کا رنگ ہے توہین اہل بیت اداوت کا رنگ ہے یہ تو یزیدیوں کی حمایت کا رنگ ہے یہ تو یزیدیوں کی حمایت کا رنگ ہے اور گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے اور نام و نشاہ یزید کا دنیا سے مٹ گیا باقی حسین تیری امامت کا رنگ ہے اور نشتر جو سب کے دل میں سماتا چلا گیا مجھ پہ یہ ان کی نظرِ انایت کا رنگ ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا میرا حوصلہ بڑھایا تو ایسی ایسی حدیثیں سناوں گا کہ بدعقیدوں کی نانی بھی مریں گی دادی بھی مریں گی ایک بھی حدیث کا جواب نہیں دیں گے بشرت ہے کہ میری تقریر کو آپ دل سے سنے اٹھ کے نہ جائیں ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا انشادِ پاک قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگتا میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا دشمنوں سے گالیاں سنتا ہوں تمہارے لئے دشمنوں کے پتھرے کھاتا ہوں تمہارے لئے دشمنوں کے تانے برداش کرتا ہوں تمہارے لئے دشمنوں کے ظلم و ستم کو ساتا ہوں تمہارے لئے لیکن میں نے تم سے کبھی بدلہ نہیں مانگا معافظہ نہیں مانگا اجرت نہیں مانگی اور کان کھول کر سن لو مجھے بدلہ نہیں چاہیے معافظہ نہیں چاہیے اجرت نہیں چاہیے اگر چاہیے تو اہلِ بیعت کی محبت چاہیے اگر چاہیے تو اہلِ بیت کا پیار چاہیے میری خواہش ہے کہ تم اہلِ بیت سے محبت رکھو میری اہلِ بیت سے پیار کرو اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو ادھر دیکھو جیسے اللہ کی محبت ایمان میں داخل ہے کس میں داخل ہیں زور سے بولو جیسے اللہ کی محبت کس میں داخل زور سے بولو ایمان میں ایسے ہی رسول کی محبت بھی ایمان میں داخل ہے اور رسول کے واسطے سے اہلِ بیت کی محبت بھی ایمان میں داخل ہے اگر کوئی اللہ کی شان میں بستاخی کرے تو کافر ہو جائے رسول کی شان میں بستاخی کرے تو کافر ہو جائے ایسے ہی نبی کی اہلِ بیت کی شان میں ذاتا نصبا اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے اس سے پتا چلا اللہ سے بھی محبت ضروری ہے رسول سے بھی محبت ضروری ہے اور اہلِ بیس سے بھی محبت ضروری ہے اے سنیوں محبت کرتے رہو اسی میں بھلائی ہے لیکن سلو کان کھول کر محبت کا دعبہ کرنا بہت آسان ہے دلیل پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے آج دنیا میں جتنے فرقے ہیں سب کا دعویٰ ہے ہم محبت کرتے ہیں بولو دعویٰ سب کر رہے گی نہیں وہابی بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں دیوبندی بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں شیعہ بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں قادیانی بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں جماعت اسلامی والا بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں بولو سب کا دعویٰ ہے ہم محبت کر رہے ہیں لیکن قسم خدا سنی کے علاوہ جتنے بدمذہب ہیں سب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں سب آپ کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں ادھر دیکھئے سب آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال رہے ہیں نماز کا بہانہ لے کر روزے کا بہانہ لے کر تاریل توپی کی شکل میں آ کر وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں ادھر دیکھئے سنی کے علاوہ جتنے بھی بدمضہ بھائیں جتنے فرقے ہیں کوئی صحابی کے خلاف بولا ہے کوئی اہلِ بیعت کے خلاف بولا ہے کوئی بزرگانِ دین کے خلاف بولا ہے کوئی میرے پیغمبر کی ذات بولو ذات و صفات پر حملہ کر رہا ہے کوئی میرے پیغمبر کے علمِ غیب پر حملہ کر رہا ہے کوئی میرے پیغمبر کے اختیارات پر حملہ کر رہا ہے کوئی میرے پیغمبر کو بولو کچھ اور کہہ رہا ہے حضرات لیکن سننی ہی یہ کیسا فرقہ ہے جو ہر ایک سے مقابلہ کر رہا ہے ہر ایک کا جواب دے رہا ہے یاد رکھئے آج دنیا سمجھ رہی ہے یہ مولوی لوگ ادھر دیکھو یہ آپس میں ایسے ہی لڑ رہا ہے حضرات ہماری لڑائی آپس میں یوں ہی نہیں ہے کوئی زمین جائدات کی لڑائی نہیں ہے دار ہی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے مسجد کے ممبروں محراب کی لڑائی نہیں ہے نظرانہ کی لڑائی نہیں ہے پینسے کوڑی کی لڑائی نہیں ہے ادھر دیکھو ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے آپ ان سے کہتو کہ سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے جو اہلِ بیتِ پیمبر کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے جو کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے جو غص و خضا کے خلاف بولتا ہے لیکن سلو اگر کوئی محبت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے برائلی کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے پلی بھید کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کٹرہ شریف کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے مہرہ شریف کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے مدینہ کا کون ہے شاہ وہ جہاں کا رہنے والا ہو اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں اور ان کے خلاف بولتا ہے تو جھوٹیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں بعض سمجھ میں آ رہی ہے ارزور سے بلو بعض سمجھ میں آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو یہ پانچ کیلو والا تربوس جو ہے ہیلاتے رہی ہے بلو آپ کے سر پر جو پانچ کیلو کا جو تربوس ہے کیا ہے زور سے بلو اس کو ہیلاتے رہیے لیکن ہیلانا کیسے ہے سبحان اللہ کہ کر تاکہ مجھ کو پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں زور سے بلو تاکہ مجھ کو پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں ادھر دیکھئے جاگتے رہیے آپ کا فائدہ ہے سو جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا اسی قوم کا دنیا نے نقصان کیا جو قوم سونے میں لگ گئی لیکن جو قوم بیدار رہی دنیا نے اس کا بال بیکا نہیں گیا سونے کا وقت نہیں ہے جاگنے کا وقت ہے جاگو جاگو اپنے نبی کی محبت میں جاگو ابھی آپ نے ادھر دیکھئے میری گفتگو کا آغاز ابھی آپ نے سماد کیا اب میں آپ کو اپنی بولو پاتو کو پہلے وہ حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں جس میں اہلِ بیعت کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے اجازت ہے تو میں حدیث سنا ہوں لیکن ایسے نہیں سنا ہوں گا بابو لو سارا مجمعہ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو درمیزی شریف جلد سانی بابو المناقب صفحہ نمبر دو سو انیس پر یہ حدیث موجود ہے ان عمر بن عبی سلمتا قال لما نزلت حاضحی الآیت علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیزہیبا انکم الرجسا اہل البیت ویطہرتم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم فاتیمتا وحسنا وحسینہ فجلہم بکسا وعلی خلف زہرہی فجلہم بکسا سمہ قال اللہم ہاں اولائی اہل بیتی فزہیب انہم الرجسا فطہیرہم تطہیرا زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اجازت ہے آج کل کرسی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ بیچ میں کھوہ بیچ میں اب آپ بتاؤ تقریر کے لیے چاہیے کرسی لے بل برابر لیکن آپ نے ایسی کرسی دیئے ہے کہ بیچ میں کھوہ بنا ہوا ہے اب آپ بتاؤ پیچھے کھا سکتا ہوں تو کھوہ میں گیروں گا تقریر کیا کروں گا کرسی آپ کو لیبل میں رکھنا چاہیے برابر والی اجازت ہے بہرحال جو اچھی جیسے ہیں ٹھیک ہے با بولو ما شاء اللہ میری طرف دیکھئے میں نے جو حدیث سنائی ترمیزی شریف جلد نمبر کتنا دو بیچ نمبر کتنا دو سو انیس حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آیت تطہیر زور سے بولو آیت تطہیر یعنی جس میں اہلِ بیعت کی پاکی کا بیان ہے کس کا بیان ہے اہلِ بیعت کی کس کی بولو پاکی شریف کا بیان ہے تحارت کا تذکرہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا حال ہوا سنیے یہ آیت کہاں نازل ہوئی سنیے اس حدیث میں ہے حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت حضرت عمر بن سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی زور سے بولو حضرت عمر بن سلمہ حضرت عمر بن سلمہ کون ہے نبی کی پیاری بیوی ہیں نبی کی زوجہ محترمہ ہے میرے نبی عمر بن سلمہ کے گھر میں موجود ہیں حضرت جبریل قرآنی آیت تطہیر لے کر آگئے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جیسے قرآن کی آیت نازل ہوئی میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا حسن و حسین کو بلایا مولا علی کو بلایا بلانے کے بعد ارشانت فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ اے فاطمہ بیٹھ جاؤ اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ جب سب لوگ بیٹھ گئے جب سب لوگ بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنی چادر کو پھیلایا سب کے سروں پر ڈال دیا سب کو چادر میں لپیٹ لیا اور اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہمہ ہاں اولائی اہلو بیٹی و زیب انہم الرجسہ و طہیرہم تطہیرہ نبی نے دعا کیا اے میرے پروردگار یہ سارے کے سارے میری اہلِ بیٹھ پاک ہے میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو اچھا یہ بتاؤ نبی نے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپا ہے ہاتھ اٹھا نبی نے کتنے لوگوں کو اپنی چادر میں چھپا ہے اپنی چادر اڑھائی چادر میں لپیٹا چار لوگوں کو کن کو جلدی بولو حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان چاروں کو چادر میں لپیٹا زور سے بولو چادر میں لپیٹا اپنی چادر مبارک کو سبوں کے سروں پر ڈالا اور ڈال کر کے نبی نے چادر میں لپیٹا لپیٹ کر کیا کہا سنیے ادھر دیکھئے نبی نے چادر میں لپیٹ کر اللہ سے دعا کیا اے میرے پربردگار یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہیں یہ سب کے ساتھ اہلِ بیٹ پاک ہے میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر پڑائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے اچھا یہ بتاؤ جس کے پاکی کے لیے نبی دعا کر رہے ہو وہ غلط ہو سکتا ہے اور بولو جس کے پاکی کی شہادت قرآن دے رہا ہو وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن کچھ ناپاک لوگ کہتے ہیں کچھ ناپاک لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر ہے کیا کہتا ہے یزید حق پر ہے یزید کو پورا بھلا مت کہو یزید صحابی کا بیٹا ہے ابے پاگل کی اولاد تم کو صحابی کا بیٹا نظر آیا لیکن نبی کا نباسہ نظر نہیں آیا تم کو صحابی کا بیٹا نظر آیا لیکن فاطمہ زہرہ کا دولارہ نظر نہیں آیا تم کو صحابی کا بیٹا نظر آیا اور علی کا لادلہ نظر نہیں آیا جن کے ہونٹوں کو مصطفیہ چوما کرتے تھے جن کو مصطفیہ گود میں بیٹھایا کرتے تھے جن کے رونے سے مصطفیہ رو پڑھتے تھے فرماتے تھے لاؤ میرے لال کو لاؤ میرے بیٹوں کو تاکہ میں اسے سو ہوں اور میں اسے چوموں مصطفیہ ان کو سومتے بھی تھے اور مصطفیہ انہیں چومتے بھی تھے سینے سے لگاتے بھی تھے اب آپ بتاؤ جس نبی نے جس نباسے کو اتنا پیار کیا جن کو جنلکی نوجوانوں کا سردار کہا اس کو تم غلط کہتے ہو اور یزید کو حق پر کہتے ہو اچھا ایک بات بتاؤ یزید جم مر گیا تو اس کا خلیفہ کون بنا اس کا مادشاہ اس کرسی پر یزید بولو کربلا کے بعد بولو کربلا کے دو سال کے بعد یزید مر گیا کتنے سال کے بعد کربلا کے واقعہ کہ کئے سال کے بعد زور سے بولو لگ بگ دو سال کچھ مہینہ کے بعد یزید مر گیا دو سال کچھ مہینہ کے بعد یزید مر گیا جب مر گیا تو اس کا بیٹا معاویہ جو بیس سال کا تھا بڑا نیک تھا بڑا شریف تھا لوگوں نے اس کو کرسی پر بیٹھایا تو اس نے کہا کہ اس کرسی سے نفرت کی بوا رہی ہے اس کرسی سے آلِ رسول کے شہادت کی آلِ رسول آلِ رسول کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا میں اس کرسی سے نفرت کرتا ہوں نفرت وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن شامی لوگوں نے زبردستی اس کو بادشاہ بنا دیا کرسی پر بیٹھا دیا یزید کی جگہ پر بیٹھا دیا اب میری طرف دیکھئے یزید کا بیٹا صرف ایک مہینہ زندہ رہا ایک روایت میں ہے چالیس دن ایک روایت میں ہے تین مہینہ اور ایک روایت میں ہے ایک مہینہ بس اتنے دن زندہ رہا دنیا سے چل بسا میری طرف دیکھئے یزید کا اپنا سگا بیٹا باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا باپ ٹھیک نہیں تھا برو میرا باپ ٹھیک نہیں تھا یہ کون کہہ رہا ہے جلدی برو یزید کا اپنا بیٹا اپنا بیٹا کہے کہ اببا ٹھیک نہیں تھے لیکن ڈوبولیکیٹ بیٹا کہے کہ اببا حق پر ہے اب فیصلہ کرو کہ تم اوریجنل بیٹے کی بات مانوگے کہ ڈوبولیکیٹ بیٹے کی بات مانوگے ہم سنی مسلمان کان کھول کر سن لو آج میں اعلان کرتا ہوں جو یزید کا سپورٹ کرے وہ یزیدی ہے اور جو حسین کو حق پر مانے وہ حسینی ہے ہم کلام حسین ہے بولو میرا حسین کل بھی حق پر تھا آج بھی حق پر ہے اور قیامت تک حسین حق پر رہیں گے اجازت دیجئے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے ارے بولو تھکے تو نہیں ہیں زور سے بولو تھکے تو نہیں ہاتھ اٹھاؤ جیسے میں بنگال میں گھوسا ارے بولو بنگال میں تو جانتے ہیں بنگال کا موسم تھنڈا ہوا لگتے ہی ناک سے پانی گرنے لگا ارے بولو اور گلا بھی کھر کھر کرنے لگا اور جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ مولانا ربانی اس بستی میں آئے ہیں تو بولو بیمان لوگ تھر تھر کرنے لگا اور بولو کیا کرنے لگا ہاں میری آواز جلدی کھر کھر آتی نہیں میری تقریر سے لوگوں کو خانسی آتی ہے مجھ کو خانسی نہیں آتی اس لیے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی ہے اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں بہت لمبی چوری تقریر نہیں میرے بعد گلفام صاحب ابھی آپ کو جم کے سنائیں گے ابھی آپ نے جی بھر کے نہیں سنا ہے جی بھر کے یہ سنائیں گے نیا نیا کلام سنائیں گے آپ کو اجازت دیجئے تو میں دوسری حدیث سناتا ہوں سارا مجموع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد سانی باب و مناقب اہل بیت صفحہ نمبر پانس سو انہتر ترمیزی شریف جلد سانی باب المناقب صفحہ نمبر دو سو بیس پر یہ حدیث موجود ہے علی بن اباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اہب اللہ لما یغزو کم من عمی و اہب بونی بہب اللہ و اہب اہلا بیت بہب بہب بہت شاندار حدیث دل سے سنیے چچابیاں ان لوگوں کو دو حدیث یاد ہو جاتی ہے تو ڈھول بجا بجا کر سناتا ہے اور ہمارے مولانا لوگوں کو ہزاروں حدیث یاد ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ادھر دیکھئے ابھی تو میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی مطلب سنیے کلیجہ ہی جائے گا ادھر دیکھئے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث کا مطلب سنیے حدیث کا مطلب کیا ہے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں محبت کی بے شمار کس میں ہے ماں کی محبت ہے باپ کی محبت ہے پچھوں کی محبت ہے پہنوں کی محبت ہے بیوی کی محبت ہے خالہ کی محبت ہے ممانی کی محبت ہے رشتے دار کی محبت ہے دوست احباب کی محبت ہے پروسی کی محبت ہے پیر و مرشد کی محبت ہے ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار کس میں ہے مگر یاد رکھو ساری محبتوں میں مین تین ہے زور سے بولو ساری محبتوں میں مین تین ہے اصل تین ہے اگر یہ تین وں نہیں تو ساری محبت بیکار ہے مین کتنی محبت ہے ہاتھ اٹھاؤ اے بابو سنڈا ہو کی نہیں گل فام ناد پر رات آئیے بچہ اچھل کر سیدھے سو روپیہ ایک مرتب ربانی زاب تقریر کر رہے تو کم سے کم بولو سبحان اللہ تو ارے بولو ادھر دیکھئے نبی نے کیا کہا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں محبت کی کیا ہے بے شمار قسم ہے لیکن ساری محبتوں میں مین کتنی ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو اصل کتنی ہے تین ادھر دیکھے یہ تین اصل ہے ان تینوں کے پاس ساری محبتوں کا درجہ ہے جس کے سینے میں اگر یہ تین محبت نہیں تو ساری محبت پر پانی پھر گیا بیکار ہو گئی کوئی وائدہ نہیں وہ تین کیا ہے سرئیے اصل کیا ہے جلدی بولو تین محبتیں ہیں وہ تین کیا ہے سرئیے نبی نے ارشاعت فرمایا محبت کا پہلا درجہ یہ ہے محبت کی پہلی محبت کرو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالی تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے ترہ ترہ کی نعمتوں سے نواز تا ہے ترہ ترہ کی نعمتیں کھلاتا ہے کبھی مرغہ کھلاتا ہے کبھی پلاؤ کھلاتا ہے کبھی بریانی کھلاتا ہے کبھی زیف سمترہ کھلاتا ہے کبھی کاجو بادام کھلاتا ہے ترہ ترہ کی نعمتیں کھلاتا ہے نبی فرماتے ہے اے لوگو تم جہاں بھی رہو جس حال میں رہو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو اب قاری شاہی صاحب لگتا ہے نیند سے بیدار ہو گئے اے بولو امام اگر نماز میں سو جائے بولو امام اگر نماز میں سو جائے ادھر دے گئے تو امام بولو رہے گا روپوں میں مقتدی چلا جائے گا سجدے میں بولو ہائی گی نہیں تو ادھر دیکھئے امام امام ہوتا ہے قاری صاحب بڑے نیک آدمی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے مولانا عبو الحسن صاحب کی بستی کے خطیب امام بڑے نیک بڑے شریف ماشاءاللہ یہ لوگ اگر اسٹیج پر بیٹھ کر حوصلہ بڑھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اجازت محبتوں میں اصل کتنی ہے نین کتنی ہے تین پہلی محبت کیا ہے زور سے بولو اللہ تعالی سب سے زیادہ ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ بھائی بہنوں سے زیادہ رشتدار سے زیادہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرو اس کے بعد نبی فرماتے ہے محبت کا دوسرا درجہ کیا ہے سن لو محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ جے سچی محبت ہے تو میری اہل بہت سے محبت کرو کس سے کرو اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے وہ تمہارا مالک ہے وہ تمہارا رازق ہے وہ تمہارا پالنہار ہے سب کچھ بولو اسی نے دیا اللہ سے اس لیے محبت کرو اور رسول سے اس لیے کرو کہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہماری رہبری کے لیے تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہم رسول سے بھی محبت کریں گے اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اہل بیعت سے بھی کرو کیوں اس لیے اہل بیعت کا تعلق مصطفہ سے ہے اہل بیعت کا رشتہ رسول سے ہے میری طرف دیکھو ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے اور بولو تھکے تو نہیں یہ بچہ ایسے پاں پھائل آ کے بیٹھ آئے جیسے لگتا ہے نانی اممہ کے گھر میں اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے ایک واقعہ سنیے ادھر دیکھئے سولح حدائے بیعہ کے موقع سے کس کے موقع سے بولو سولح حدائے بیعہ کیا نام جلدی بولو سولح حدائے بیعہ کے موقع سے کفار و مشرقین نے اپنے جاسوس کو بھیجا کس کو بھیجا کہا بھیجا میرے نبی کی بارگاہ میں کیوں بھیجا ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ محمد کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہے ہم ان کو قتل کر سکتے ہے گنائی ہم ان کو ہرا سکتے ہے گنائی ہم ان کا خون بہا سکتے ہے گنائی جب جاسوس آئے غور سے سڑیے جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر دیکھا کہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ اکرام نبی کو وضو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جدی بلو وضو کر رہے ہیں ان جاسوس وں نے یہ دیکھا کہ جب میرے نبی وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی جب بدن سے زمین پر گرنے لگتا تو صحابہ گرنے نہیں دیتے بلکہ وضو کا پانی کوئی چلو میں لے چہرے میں مل رہے ہیں کوئی سینے میں لگا رہے ہیں کوئی برطنوں میں جمع کر رہے ہیں جب جاسوس وں نے یہ منظر دیکھا تو جاگر اپنے بولو سردار سے کہا کہ تم بھول جاؤ کہ محمد کو قتل کرو گے بھول جاؤ کہ محمد کا خون بہا ہوگی محمد کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھرا ہے لیکن ان کی طاقت یہ ہے ان کی دیوان کی یہ ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تو محمد کا خون زمین پر دیں گے یہ ہے ان کے دیوانوں کا عالم اے سنیو دنیا میں جنگ بہت ہوئی جنگ بدر ہے اس کو کوئی یاد نہیں کرتا جنگ خیبر ہے اس کو کوئی یاد نہیں کرتا اور بھی جنگ ہوئی اس کو کوئی یاد نہیں کرتا بلکہ ساری جنگوں میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے لیکن ان کے نام پر کوئی آنسو نہیں بہات لیکن کربلا والے حسین کے نام پر ساری دنیا آنسو بہات ہے جیسے محرم کا چاند نکلتا ہے ساری دنیا کے مسلمان ہر گلی کوچھو میں حسین کا نعرہ لگانے لگتے ہے آخر کیا وجہ ہے کہ حسین کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے یاد کرنے کی وجہ یہ ہے سلو کان کھول کر کے دنیا میں جنگ تو بہت ہوئی جنگ بدر میں مسلمان شہید ضرور ہوئے لیکن نبی کا خون نہیں بہایا گیا جنگ اہد میں مسلمان شہید ضرور ہوئے لیکن نبی کا خون نہیں بہایا گیا صرف نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ خندق میں مسلمان شہید ہوئے لیکن نبی کا خون نہیں بہایا گیا لیکن کربلا کے میدان میں ظالم یزید یوں نے حسین کا خون نہیں حقیقت میں نبی کا خون بہایا ہے دھوڑ سے بلو حسین کا خون نہیں حقیقت میں نبی کا خون بہایا ہے حسین کو تکلیب نہیں پہنچائی حقیقت میں مصطفی کو تکلیب پہنچائی ہے اس لیے کہ حسین کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے اور فاطمہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے اور جہاں نبی کے خون کا ایک قطرہ گرے گا دیوانے تن مندھن سب قربان کر دیں گے آج یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا حسین کے نام پر آنسو بہا رہی ہے حسین کے نام پر مر رہی ہے اے سنیوں مرتے رہو یہ آپ کا پنڈال لگانا یہ آپ کا جلسہ کرانا یہ آپ لوگوں کا رات بھر حسین کی یاد منانا حسین کا ذکر سننا یہ سب محبت کی دلیل ہے ان کے نام پر قرآن خانی کرنا یہ سب محبت کی دلیل ہے ان کے نام پر یہ خوبصورت پنڈال سجانا یہ سب محبت کی دلیل ہے ان کے نام پر ایک ایک پیسہ تمہارا کام آئے گا ایک پیسہ بھی خرچ کیا ہے تو اللہ تمہیں اس کے بدلے کئی گنا ہر ایک سے محبت کرنی ہوگی اسی کا نام ایمان ہے اجازت دیجئے تو اب میں تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھگ گئے لیکن ایسے کام نہیں چلے گا بیس سے ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ جلدی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ تاکہ میں آرام کر لوں زور سے لگاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اصل سننی اصل سننی وہ ہے جو آلہ حضرت سے بھی محبت کرے اور حضور مخدوم سمنانی مخدوم اشرف حضور سرکار علی اشرف بولو رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین جملہ بزرگان دین چاہے وہ کٹڑا شریف کے ہوں چاہے وہ کچھوچھا شریف کے ہوں چاہے وہ مہرہ شریف کے ہوں چاہے وہ پیلی بھی شریف کے ہوں چاہے بولو جہاں کہ بھی سننی وہی ہے جو تمام بزرگوں سے محبت کرے اور جو کسی ایک سے محبت کرے وہ سننی نہیں رابزی ہے رابزی جس کو لوگ شیعہ گئتے ہیں اور بولو وہ کیا ہے رابزی رابزی علی سے محبت کرتا ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے رابزی علی سے محبت کرتا ہے لیکن سیدنا فاروق آزم کو گالیاں دیا کرتا ہے رابزی حضرت علی سے محبت کرتا ہے لیکن جن کے نکاح میں نبی محبت کرتا ہے لیکن دیگر صحابہ کو لانتان بڑا بھلا کہتا ہے دیکھو وہ رابزی کا طریقہ ہے ہم سنیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس خانقہ کے بھی بزرگ ہوں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں دیلوں کی دھڑکن ہیں اور ان کا مرید آپس میں بھائی بھائی ہے اور پھر کیسی لڑائی ہے لڑنا نہیں جھگر نہ نہیں جو آپ کو لڑائے وہ ٹھیک نہیں ہے دور سب بولو جو آپ کو لڑائے وہ ٹھیک نہیں ہے اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے کہ یزید حق پر ہے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹے کہ یزید میں یزید میں کتنی برائیاں تھی اگر ساری برائیوں کا تذکرہ کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا صرف ایک حدیث سناؤں گا اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ یزید کتنا برا انسان تھا اجازت دیجئے تو حدیث سناتا ہوں لیکن بابو لوگ سعی سے بیٹھاؤ یہ بچہ کو گود میں بیٹھاؤ سعی سے بیٹھو سارا مجموع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی باب کرامات صفحہ نمبر پانس سبتالیس عن سید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ قول لما كان ایام الحر لم یعظن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا فلم یقم ولم یبرہ سید بن مسیب المسجدہ فکان لا یعرف وقت الصلاة اللہ بہم همت یسموها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولدو سبحان اللہ یہ حدیث مشکہ شریف پیچ نمبر پانس سو پیتالیس گلس ثابت کرنے پر مو مانگا اینا لگن ادھر دیکھو گلس ثابت کرو گے تب ونہ جھولا کھالی جائے گا ارے بولو اجازت ہے بچے کو بیٹھائی اے بیٹا اگر پیشاب کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو جانے دیجئے ونہ جلسہ گائی خراب کر دیگا ایک جلسے میں ایک بڑھے صاحب اٹھ رہے تھے میں نے ان کو بیٹھا دیا جلسے کے بعد لوگوں نے کہا چچا جلسہ ختم ہو گیا اٹھئے کہا پہلے لونگی لاؤ تب اٹھوں گا کہا کیا ہوا کہا ارے حضرت نے ایسا بیٹھایا کہ جو ہونا تھا ہو چکا تو جس کو ایسی ضرورت ہوگی وہ جا سکتا ہے میرا کام روکنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیشاب بہت تیز ہے اور لیٹرنگ بھی بہت تیز ہے اور روک گئے تو پتہ چلا کہ چیز منٹ یہ آدھا گھنٹہ میری تقریر اور چلے گی آپ جب تک چاہوگے چلے گی ادھر دیکھو میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے ادھر دیکھئے یزید کے بارے میں کیا آیا ہے حدیث میں تو بہت ہے تاریخ کی کتابوں میں بہت ہے یہ لوگ یزید کی بڑی تعریف کرتے لیکن یزید کے بارے میں آیا ہے یزید کھل کھلہ شراب پیتا تھا کھل کھلہ آیاشیاں کرتا تھا کھل کھل کھلہ ناچ گانے کی محفیل سزا تھا نماز نہیں پڑتا ادھر دیکھو اللہ رسول سے کوئی مطلب نہیں یہ تک کہ بہت ساری حرام چیزوں کو اس نے لوگوں کے لئے حلال کر دیا تھا حرام چیزوں کو کیا کر دیا تھا حلال کر دیا تھا اس نے بہت ظلم دھایا ادھر دیکھئے کربلا کے واقعہ کے بعد تو اس کا ظلم اور بڑھ گیا کربلا کے واقعہ کے بعد ظلم اس لئے بڑھا اس نے یہ سوچا کہ جو بیچ میں درمیان رکاوٹے تھے اس کو تو وہ ختم کر چکا اور وہ شیر بن گیا کہ اب مجھ کو کوئی روک نہیں سکتا چاہے شراب پھوں چاہے جوا کھلوں چاہے حرام کو حلال حلال کو حرام کہوں اب کون روکے گا اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ کربلا کے واقعہ کے بعد جب مکہ المکرمہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت تو ظالم یزید نے اپنی فوجیوں کو مکہ مکہ المکرمہ بھیج کر مکہ پر چڑھائی کی اس طرح چڑھائی کی اتنا ظلم ڈھایا کہ کعبہ کی دیوار تک چٹچ گئی کعبہ کا غناف چل گیا کعبہ کی اندر جو اسماعی علی السلام کی جگہ پر دنبا لائیا گیا تھا زبا کرنے کے لیے اس کی سنگ رکھی ہوئی تھی وہ سنگ بھی چل گئی کعبہ کی دیوار چٹک گئی حرم شریف کی بے حرمتی کی ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے ظالم فوجیوں مدینہ کے صحابہ کو ہزاروں لوگوں کو دردی سے قتل کیا مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے بدھوائے گھوڑوں سے پخانہ پشاپ کروایا تین دن تک مسجد نبوی میں آسان بن رہی نماز بن رہی کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا اب سنیے باقیہ سنیے پھر کیا ہوا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہے کہ مسجد نبی میں تین دن تک نہ آزان ہو سکی نہ نماز ہو سکی کرفی کا مہا اللہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا کوئی آزان دینے نہیں آیا میں تن تن مسجد کے اندر تین دن تک بھوکا پیاس آ رہا نماز کس طرح پڑھی سن لو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک جو نماز پڑھی سورج کو دیکھ کر نہیں تاروں کو دیکھ کر نہیں میں نے جو وقت کا اندازہ لگایا ٹائم کا اندازہ لگایا سورج کو دیکھ کر نہیں تاروں کو دیکھ کر نہیں لوگوں سے پوچھ کر نہیں بلکہ تین دن تک مسجد سے نہیں نکلا لیکن میں نے اکیلے نماز پڑھی لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی وہ فرماتے کہ تین دن تک مسجد میں سن نات آتا رہا کوئی نماز پرنے نہیں آیا زور سے بھولو کوئی نماز پرنے کوئی آزان دینے نہیں آیا حضرت سعید بن مسیب کہتے کہ اکیلے تین دن تک مسجد کے کونے میں پاگل بن کر کیا بن کر میں پاگل اس لیے بن گیا کہ کہ مجھ کو اچھا آدمی سمجھ کر یہ لوگ مجھ قتل نہ کر دے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا میں تین دن تک مسجد کے اندر رہا ہر طرف سناٹا چاروں طرف مسجد میں گھوڑے بدھے تھے گھوڑوں سے پاکھانا پشاپ کر بایا جا رہا تھا نا پاکی ہی نا پاکی تھی کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا لیکن اکیلے میں نے تین دن تک نماز پڑھی لیکن نماز کیسے پڑھی نبی کے روزہ شریف سے ازان کی آواز آتی جب جب نماز کا وقت ہوتا تب تب آواز سنائی دیتی میں اسی آواز کو سن کر ہر وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا یہ ہے حدیث اور بولو اگر آپ سن چکے ہاتھ نیچے کرو جلدی ادھر دیکھو ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ادھر دیکھئے جو آپ کی مسجد میں گھوڑا باندھے جو آپ کے گاؤں کی مسجد میں مان کے چلو آپ کے گاؤں کی مسجد ہے اس مسجد میں اگر کوئی گھوڑا لائکر باندھے بھائیں سلا کر باندھے گائے لا کر باندھے جانور لا کر باندھے تو کیا آپ اسے برداشت کرو گے بولو آپ اس کی تعریف کرو گے کہ اسے جھوٹا لے کر دوڑا ہوگے بولو اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کو جھوٹا لے کر دوڑائیں گے لاتھی لے کر دوڑائیں بتاؤ جب جس یزید نے کربلا والے حسین کو بے دردی سے شہید کروایا ان کے بچے کو تین دن تک بھوکا پیازہ رکھ کر ترپا ترپا کر شہید کروایا ان کے اہل بیعت کو گالیا دی گئی اہل بیعت کے عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ان کے حسب و نصب کو برا کہا گیا تین دن تک ان پر پانی بند کر دیا گیا اتنی بے دردی سے ظالم نے شہید کروایا پھر بھی لوگ یزید کی تعریف کر رہے ہیں ان سے کہیے توبہ کرو توبہ ورنہ جو حال یزید کا ہوگا وہی حال تمہارا ہوگا اب آپ بتاؤو کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باتے گئے کہے دن تک تین دن تک بتاؤ وہ لوگ کہتا ہے یزید حق پر ہے ان سے کہیے توبہ کرو توبہ ورنہ جو حشر یزید کا ہوگا بھئی تمہارا ہوگا اے سنیوں کسی کے بھکابے میں بتاؤ میرا حسین کل بھی حق پر تھا آج بھی حق پر ہے اور بولو مرتے دم تک جتنے حسین ہی سب حق پر رہیں گے ہاتھ اڑھا کر بولو سب حق پر رہیں گے کیونکہ ہم سننی ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں لرنے کا وقت نہیں سمجھ نے کا وقت ہے اجازت دیجئے تو میں آپ کو چونتھی حدیث سنانا جاتا ہوں اجازت ہے لیکن لگتا ہے کہ آپ دھگ گئے میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے گھڑی ہے زور سے بولو پیچھے والے دیکھ رہے ہیں یہ بتاؤ گھڑی ہے پیچھے والے بولو گھڑی ہے میرے آت میں جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی پہن بند کر دیا موبائل نے بہت ساری چیزوں کو بند کر دیا لیکن موبائل نے میری گھڑی کو میں نے گھڑی پہن بند کر دیا تو اب تقریر جب کرتا ہوں تو گھڑی دیکھ کر نہ ہی چہرہ دیکھ کیا دیکھ جب تک چہرہ مسکراتا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کانٹا چل رہا ہے اور جب دیکھتا ہوں آنکھ بند ہو گئی تو سمجھ لیتا ہوں کانٹا بند ہو رہا ہے تو ابھی آپ کا چہرہ مسکرار آئی اس لیے لگتا ہے کہ پندرہ بیس منٹ اور تقریر ہوگی کیوں کاری صاحب اجازت ہے اور زور سے بلو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی باب منعقب اہل بید صفحہ نمبر پانس سو اکھتر کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر پانس سو انہتر اکھتر نہیں صفحہ نمبر پانس سو انہتر ترمیزی شریف جلد سانی باب منعقب صفحہ نمبر دو سو اٹھارا پل یہ حدیث موجود ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صل اللہ علیہ سلم في حجته يوم عرفت وہو على ناقت القصد یکتوب فسمیت یکون یا ایوہ الناس انی ترکت فیتم ما ان اخستم بہی لن تدل کتاب اللہ وعی اترتی اہل و بیتی زور سے بولو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث سنائی کلیجہ ہل جائے گا اس حدیث کو سب بیان کرتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہیں سورت سے زیادہ مشہور ہے آپ کو بھی معلوم ہے جتنے بچے بیٹھے ہیں سب کو معلوم ہمارے چچا کو بھی معلوم ہے سارے مسلمان بھائی کو معلوم ہے لیکن مطلب پر لوگ گور نہیں کرتے زور سے بولو مطلب گور نہیں کرتے آج آپ کا مولانا مطلب بیان کرنا بھائی بھائی اس کو بھائی اپنے بھائی اپنے بھائی نصیحہ لڑائی دور رہ رہ بھائی چھوڑ کر جا رہ ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت ہے میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا جھگڑا مت کرنا قرآن کو بھی پکڑے رہنا اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا جب تک دونوں کو پکڑے رہوگے ہرگز گمرا نہیں ہو سکتے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحانہ بار لگتا ہے تھوڑا کم سمجھے آپ اگر کم سمجھے تو ایک مرتبہ اور سمجھا ہاتھ اٹھا اور زور سے بولو نبی نے کیا کہا جلدی بولو دو چیزیں چھوڑ رہا کب کہا بولو کب کہا اپنے پردہ کرنے سے کہے مہینہ پہلے حج کے موقع سے عرفہ کے دن کہا کہا مکہ تل مکرمہ میں کہا زور سے بولو مکہ شریف کے اندر آپ نے واض فرمایا نصیت فرمایا کہ میں کئے چیزیں چھوڑ رہا ہوں جلدی بولو دو قرآن اور اہل بیت اور اور اہل بیت کو قرآن کو پکرنے کا معاملہ تو سمجھ میں آ رہا مگر اہل بیت کو پکرنے کا معاملہ کیا ہے تو مطلب سنیے ادھر دیکھئے سنیے نبی نے ارشاد فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت ہے قرآن کو قرآن کو اس لیے پکرنا کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ کا سارا قانون قرآن میں موجود ہے اس میں نماز کا طریقہ روزے کا طریقہ حج و زکاة کا طریقہ کھانے پینے کا طریقہ شادی ویوہ کا طریقہ نکاح طلاق کا طریقہ زندگی کا سارا قانون زندگی قرآن میں موجود ہے قرآن کو اس لیے پکرنا کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے اور اہل بیعت کو اس لیے پکرنا کہ جو اہل بیعت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی اہل بیعت کو اس لیے پکرنا کہ جو اہل بیعت ہوں گے ان کی زندگی بولو ان کی زندگی کس کے مطابق ہوگی تو قرآن کو اس لیے پکرنا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیعت کو اس لیے پکرنا کہ بولو اہل بیعت کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی جو قرآن میں سے سمجھ میں نہیں آئے گا تم ان کی زندگی دیکھتے چلے جاؤ کہ قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے بس سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے حدیث کا مطلب جو میں نے آپ کو بیان کیا اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اہل بیعت حق پر ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو اہل بیعت زور سے بولو اہل بیعت اور جب اہل بیعت حق پر ہے تو کربلا والے حسین بھی حق پر ہے جو ان کو برا کہے وہ جہنمی ہے ہاتھ اٹھا کر بولو جو ان کو برا کہے وہ جہنمی ہے بس دو حدیث سنیے تقریر ختم دس منٹ میں جلدی اجازت ہے لیکن لگتا کہ یہ بچہ گھبڑا ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف جلدی سانی بابو مناقب اہل بیعت صفہ نمبر پانس سو تی حد عن ابی زر نلغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم علی ان مسل اہل بیعت مسل سفین نو فمن رکی بہا فن جا ومن تخلف انہا فہل زور سے بول سبحان اللہ گھبرائیے نہیں بتس منٹ اور آپ کا ٹائم ملوں گا اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو برداشت کر لیجئے مولانا ربانی آپ کو بار بار نہیں ملیں گے مجھ کو نزلہ کی شکایت ہے پھر بھی تقریر زبردست تی میں کر رہا ہوں لگتا ہے تو بدن کا پانی سوکنے لگتا ہے لیکن ادھر دیکھئے میرے ناک سے پانی گر رہا ہے لیکن بدن سے بھی پانی گر رہا ہے یہ محبت کا پانی ہے نبی کے عشق میں یہ پسینہ گر رہا ہے حسین کی یادوں میں یہ پسینہ گر رہ ہے یہ پسینہ ادھر دیکھو ایسا ہے کہ قیامت میں اللہ اگر مجھے بخش نہ چاہے گا تو ایک قطرہ پسینے کے ذریعے وہ رحیم و کریم بادشاہ ہے میری مغفرت فرما دے گا ادھر دیکھو اللہ اگر عدل فرمائے تو کوئی بچ نہیں سکتا اور اللہ فضل فرمائے تو کوئی پاپی بولو جہنم میں جا نہیں سکتا وہ بڑا رحیم ہے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنئے مطلب جلدی جلدی سنئے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیعت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کس کی طرح ہے زور سے بولو نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیعت کو عام لوگوں کی طرح مس سمجھ نہ بازار لوگوں کی طرح مس سمجھ نہ تم لوگ اپنے باپ دادا کی طرح مس سمجھ نہ میری اہل بیعت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس پر سبار ہوا وہی پار ہوا اور جو پار ہوا اچھا یہ بتائیے نو علیہ السلام کی کشتی لکڑی کی تھی کی لوہے کی ارے بولو لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے حاجی صاحب ماشاء اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کر میں خوش ہوں اجازت ہے یہ بتائیے کہ نو علیہ سلام کی کشتی لکڑی کی تھی لوہے کی یہ بتائیے آپ کے علاقے میں بار آتا ہے آپ کے علاقے میں پانی تو آتا ہوگا کبھی نہیں کہیں نہیں تو آتا ہے یوپی میں بھی آتا ہے منگال میں بھی آتا ہے پنجاب میں بھی جہاں بھی تیز مارش ہوگی وہاں پانی آئے گا تو یہ بتائیے جو کشتی آپ لوگ دریا میں چلاتے ہیں وہ لکڑی کی کشتی ہوتی ہے کہ بولو کسی اور کی بولیے تو نو علیہ السلام نے جو کشتی بنوائی تھی یا کشتی خود سے تیار کیا تھا وہ کشتی لکڑی کی تھی کس کی کتنی لمبی تھی معلوم ہے نہیں معلوم ہے آج کل پانی جہاز آپ دیکھتے ہیں بڑا بڑا پانی جہاز سب سے پہلے پانی جہاز نو علیہ السلام نے دنیا میں بنایا جس کو کشتی بولتے وہ پانی جہاز ہے نو علیہ السلام نے جو پانی جہاز جس کو کشتی قرآن نے کہا ہے وہ کشتی کتنی لمبی تھی تین سو گز 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 ہاتھ کو کہا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں ایک گز ایک ہاتھ کو کہا جاتا تو ملو آپ کے تین سو ہاتھ لمبی کشتی تھی تو تین سو ہاتھ کا مطلب سمجھ لی جاؤ اور اونچی کتنی تھی پچاس ہاتھ اونچی اور کئے منزل تھی تین منزل کئے منزل تین پاتھ میں تھا تین منزل کشتی تھی نیچے والے حصے میں شیر چیتا لنگور ہاتھی بندر جو آدمی کو دیکھ کر آدمی پر حملہ کرتا ہے وہ سب سے نیچے رکھا گیا ادھر دیکھئے تاکہ ان کی نسل دنیا میں باقی رہے کیونکہ طوفان نو میں ساری چیزیں بولو ختم ہو گئی وہی چیز بچ گئی جو نو علیہ السلام کی کشتی میں تھے تو نیچے کے حصے میں کون جانور تھے جلی بولیے وہ جانور جو انسان کو دیکھ کر حملہ کرتا ہے یا انسان کو دیکھ کر بھاگتا ہے جیسے نیل گائے ایران یہ سب انسان کو دیکھ کر یعنی وحشی جانور دریندے جانور یہ سب نیچے تھے اور بیچ والے حصے میں کون جانور تھے گائے بیل بھائنس بات مرغہ مرغی جو آدمی سے محبت کرتے ہیں وہ سارے جانور بیچ والے میں تھے اور تیسری منزل پر کون لوگ تھے آدمی تھے آدمی کتنے تھے جلی بولو کل اسی کل طوفان نو آیا تو طوفان نو میں ساری تڑیا ختم ہو گئی جو کشتی میں چیز بولو جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے چاہے آدمی ہو چاہے جانور وہی ساری چیزیں بچ گئی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ورنہ گھنٹوں لگ جائے گا کہنے کا مطلب یہ کہ نو پانی کا طوفان پانی کتنا پانی پانی کا طوفان آپ کو نہیں پتا ہوگا پانی کا طوفان ایک دن تک نہیں چھ مہینہ تک رہا پہلی رجب کو پانی بولو پانی پھیننا شروع ہوا دس رجب آتے آتے دس دن کے اندر اندر اتنا پانی پڑ گیا کہ اس زمانے میں جو سب سے اونچا پہار تھا اس سے تین سو ہاتھ اوپر پانی چلنے لگا کتنا تین سو ہاتھ اوپر پانی چلنے لگا آلہ حضرت نے اپنی کتاب میں یہی بیان کیا ہے تین سو ہاتھ اوپر اس پہار سے اوپر پانی چلنے لگا جو سب سے اونچا پہار محرم کا دن آیا تو پانی گھٹا نو علی سلام کو جودی پہار نظر آیا آپ نے اپنی کشتی وہی پر لگائی اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ اور تمام جانوروں کو لے کر آپ اسی پہار پر اتر گئے اور آباد ہو گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نو علی سلام کی کشتی لکڑی کی تھی توفان کس کا تھا پانی کا توفان تھا نبی نے فرمایا کہ میری اہل بائی نو علی السلام کی کشتی کی طرح ہے تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے سلو وہاں لکڑی کی کشتی تھی لیکن کربلا کے میدان میں لکڑی کی کشتی نہیں بلکہ شریعت کی کشتی ہے کربلا کے میدان میں ایمان کی کشتی ہوگی کربلا کے میدان میں شریعت کی کشتی ہوگی کربلا کے میدان میں حدیث و قرآن کی کشتی ہوگی او صحابہ کان کھول کر سلو جو ادھر دیکھو جو میرے اہل بائیت کی کشتی پر بیٹھے گا جو میرے اہل بائیت کی کشتی پر بیٹھے گا وہی پار ہوگا اور جو پار ہوگا وہی جنت کا حق دار ہوگا نبی نے فرمایا میری اہل بائیت نوال زلام کی کشتی کی طرح مطلب یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میری اہل بائیت کی کشتی لکڑی کی نہیں ایمان کی کشتی ہے شریعت کی کشتی ہے حدیث و قرآن کی کشتی ہے اس سے دور مت رہنا اس کشتی پہ سبار ہو جانا اس کے کھیون ہار میرے حسین ہوں گے میرا نباس حسین ہوگا جو اس کشتی پر سبار ہوگا وہی پار ہوگا اور جو پار ہوگا وہی جنت کا حقد دار ہوگا اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا یزید کا ساتھ دے گا چاہے اللامہ کا بیٹا ہو چاہے صحابی کا بیٹا ہو وہ سب گمراہ ٹھہرے گا اس لیے کربلا کے میدان میں جتنے لوگ حسین کو قتل کرنے گئے وہ جس نے حسین کے خون سے بولو اپنے ہاں کو رنگا جس نے اپنی پیشانی پر بولو ایک دھبا لگایا خون حسین کا وہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا میرے نبی نے فرمایا کہ حسین میرے جسم کا ٹھکڑا ہے ٹھکڑا جیسے آدمی کے پاؤں میں کانٹا چھپتا ہے زور سے بولو آدمی کے پاؤں میں کانٹا چھپتا ہے تو پورے سریر کو تکلیف پہنس دی ہے نبی نے فرمایا کہ حسین میرے جسم کا ٹھکڑا ہے تو یقینی بات ہے جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اے سنیو اپنے نبی سے محبت کرتے رہو آل نبی سے محبت کرتے رہو اہل بیس سے محبت کرتے رہو تمام صحابہ سے محبت کرتے رہو ادھر دیکھو سنی اسے ہی کہتے ہے جو اللہ سے بھی محبت کرے نبی سے بھی محبت کرے تمام صحابہ کو دل کی دھرکن سمجھے سر کا تاز سمجھے اور تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کو مارے دوسرے نمبر پر زور سے بولو فاروق اعظم کو بولو فضیلت میں جلدی بولو فضیلت میں سب سے افضل نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے اس کے بعد فاروق اعظم اس کے بعد عثمان غنی اس کے بعد مولا علی ادھر دیکھئے جو سنی ہے وہ اس طرح سے عمل کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے ہم سنی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں نبی سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تمام اہل بائیس سے محبت کرتے ہیں اور تمام سلسلے کے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں بشرتے کے سلسلہ بولو زور سے بولو بشرتے کے سلسلہ میرے آقا تک بولو پہنچتا ہو پیور سننی ہو ٹی ٹی ایس ہو پی پی ایس نہ ہو سننی ہو آپس میں محبت سے رہیے ادھر دیکھئے تمام بزرگوں سے محبت کیجئے لڑیے نہیں جھگڑ یہ نہیں مولانا ربانی کا کام حق بیان کرنا ہے کیا بیان کرنا ہے حق بیان کرنا اگر میں نے حق کو چھپا لیا تو میرا شمار ایمان فروش مولویوں میں ہوگا اس یہ پاگل پنی ہے میں ان کے خلاف کسی کے خلاف کیوں بولوں گا بولو کسی کے خلاف نہیں اس کے خلاف بولوں گا جو نبی کے خلاف ہے جو اللہ کے خلاف ہے جو صحابی کے خلاف ہے جو اہل بیت کے خلاف ہے جو ہمارے بولو کسی بھی خانقہ کے بزرگ کے خلاف ہے میں ان کے خلاف ہوں اور جو ان سے محبت کریں گے ہم ان سے محبت کریں گے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازیں گلستہ پیدا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے ادھر دیکھئے جہاں رہیے